بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین خلافت عثمانیہ کے سلاتین کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے اور آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے خلافت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول کے بارے میں مگر آج کی وڈیو میں آپ کو نہ صرف تاریخی لحاظ سے مراد اول کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا بلکہ تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے ایسے الفاظ جو اکثر نہیں بیان کیا جاتے مگر ہم اپنی وڈیوز میں تمام حوالاجات پیش کرتے ہیں اسی وجہ سے اکثر ہماری وڈیوز پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے مگر ہم مکمل ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا کر انفو ایٹ آدل کی یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائے اور اگر آپ کو ہماری وڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں نظرین اس وڈیو میں پیش کی جانے والی معلومات کے حوالاجات دسکرپشن میں موجود ہیں سلطان مراد اول بن اورخان غازی بن عثمان غازی بن ارتغرل غازی بن سلمان شاہ سن تیرہ سو انسٹھ سے سن تیرہ سو اسی تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے مراد اول سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان تھے وہ اورخان غازی کے صاحبزادے تھے جو بازنتینی شہزادی ہیلن جسے شہزادی نیلو فر بھی کہا جاتا ہے کہ بطن سے پیدا ہوئے اور تیرہ سو انسٹھ میں اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشی ہوئے سلطان مراد اول بہادر مجاہد کریم اور دیندار فرما روا تھے نظم و ضبط کے بڑے پابند نہائیت عدل پسند غریب پرور ریایہ کے ساتھ انصاف برتنے والے سپاہ کا خیال رکھنے والے غزوات کا شغف رکھنے والے مساجد مدارس اور پناہ گاہوں کے قیام کے شوقین انسان تھے سلطان مراد اول اورخان غازی کے چھوٹے بیٹے تھے آپ کے بڑے بھائی کا نام سلمان پاشا تھا جو کہ گھوڑے سے گر کر جاں باک ہوئے تھے جن کی موت کا واقعہ پچھلی ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ناظرین مراد اول خلافت عثمانیہ کی پہلی شخصیت تھے جن کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب لگا گیا اس سے پہلے آپ کے باپ دادا کے ناموں کے ساتھ امیر لکھا جاتا تھا سلطنت عثمانیہ کا حکمران بنتے ہی سلطان مراد اول نے یورپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر کرمانیہ کے امیر نے سلطان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا تو سلطان نے یورپ کو چھوڑ کر پہلے اس بغاوت کو ختم کیا اور پھر یورپ کی طرف بڑھنے لگا مراد اول کے سلطان بننے سے پہلے ہی بازنتینی سلطنت پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ ہو چکا تھا سلطان مراد اول نے تیس سال تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی جن میں سے چوبیس سال میدان جنگ میں گزارے اور ہمیشہ کامیاب رہے سلطان مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ میں صرف بازنتینی سلطنت سے تھا مگر مراد اول نے تھریس مقدونیا اور جنوبی بلغاریہ کو بھی مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ مراد اول کو سالانہ خراج دینے پر مجبور ہو گیا ناظرین اس سے پہلے کہ سلطان مراد اول کی فتوحات اور کامیابیوں کا مزید ذکر کیا جائے آپ کو تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ایک واقعہ سنائیں گے جس میں سلطان مراد اول نے اپنے سگے بیٹے شہزادہ سادو جی کی آنکھوں میں سیسا ڈال کر اندھا کیا اور پھر اپنے اس اندھے بیٹے کو قتل کر دیا سلطان مراد اول کے اس بیٹے کا جرم کیا تھا ناظرین واقعہ کچھ یوں ہے کہ سن سات سو اکتر ہجری میں شہنشاہ قسطنطنیہ خلافت عثمانیہ کو سالانہ خراج ادا کرتا تھا جب شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس سے مال و مطا ختم ہوا تو اس نے کرز لے کر رومہ کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی مسیحی حکومتوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف اُبھارنے کی درخواست کی مگر وہ آمادہ نہ ہوئے تو واپسی پر وینس کے قریب کچھ ساہوکاروں نے شہنشاہ قسطنطنیہ کو گرفتار کر لیا جن کا وہ مکروز تھا شہنشاہ قسطنطنیہ رومہ جاتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے اینڈرونکس کو تخت پر بٹھا کر گیا تھا جب اس کو پتا چلا کہ اس کا والد گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے حکمرانی کی لذت میں اپنے والد کو آزاد نہ کروایا مگر شہنشاہ قسطنطنیہ کے چھوٹے بیٹے نے والد کو آزاد کروایا تو قسطنطنیہ پہنچ کر شہنشاہ قسطنطنیہ نے اینڈرونکس کو معذول کر دیا اور چھوٹے بیٹے کو اپنا نائب مکرر کر دیا اینڈرونکس کے بیٹے کو اپنے باپ کی حق تلفی پر غصہ آیا اور وہ سلطان مراد اول کے بیٹے شہزادہ سادو جی سے ملا اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ قسطنطنیہ اور مراد اول کو تخت سے اتار کر خود سلطان بن جائیں مراد اول اس وقت ایشیا کوچک میں تھے اور اپنے بیٹے شہزادہ سادو جی کو ترک سپاہ کا افسر بنا کر گئے ہوئے تھے سادو جی نے مراد اول کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراں بغاوت کا اعلان کر دیا اور اینڈرونکس کے بیٹے نے بھی اس کا ساتھیا اور ایک نوجوان فوج بھی تیار کر لی مگر ان کی تیاری کے دوران ہی مراد اول کے جاسوس نے آپ کو خبر پہنچا دی آپ فوراں واپس آئے اور شہنشاہ قسطنطنیہ سے ملاقات کی اور فوراں دونوں شہزادوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا سلطان مراد اول نے شہنشاہ قسطنطنیہ سے کہا کہ بغاوت کے جرم میں دونوں شہزادوں کو بینائی سے محروم کر دیا جائے سلطان مراد اول نے اپنے بیٹے شہزادہ سادو جی کی آنکھوں میں سیسا ڈال کر اسے اندہ کر دیا اور بعد میں اپنے اس اندے بیٹے کو قتل کر دیا مگر شہنشاہ قسطنطنیہ نے اپنے بیٹے کی تھوڑی سی بینائی ختم کرنے کے بعد اسے معاف کر دیا ناظرین بعض تاریخدانوں نے اسے سلطان مراد اول کی طرف سے ظلم قرار دیا ہے مگر آپ کے جد امجد ارتغل غازی نے فرمایا تھا کہ غدار کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اور میں غدار کو کبھی معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو اس واقعے کے بعد شہنشاہ قسطنطنیہ نے سلطان مراد اول کے ساتھ ایک معایدہ کیا جس کی روح سے اس نے سلطنت عثمانیہ کی باج گزاری اسر نو قبول کی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو سلطان کی خدمت میں بھیج دیا سلطان مراد نے تیس سال تک اس حکمت اور مہارت کے ساتھ عثمانی سلطنت کی فرما روائی کی کہ کوئی ہمسر ان کی برابری نہ کر سکا سلطان مراد نے بہت سے اہم کام سر انجام دیئے وہ سینتیس مارکوں میں خواہو انادول میں ہوئے یا بلکان میں اترے اور تمام میں کامیابی سے ہم کنار ہوئے فرانسیسی مارکین نے سلطان مراد اول کے بارے میں لکھا کہ مراد خاندان عثمان کی عظیم ترین شخصیات میں سے تھے جب ہم ان کی شخصیت کا تنکیری جائزہ لیتے ہیں تو ہم انہیں اس اہد کے تمام یورپی حکمرانوں سے بہت بلند سطح پر پاتے ہیں سلطان مراد اول کو اپنے والد سے ایک بہت بڑی سلطنت وراثت میں ملی جس کا رقبہ پچانوے ہزار مربع کلومیٹر تھا اور جب سلطان مراد اول شہید ہوئے تو اپنے بیٹے بایزید کو پانچ لاکھ مربع کلومیٹر کی سلطنت وراثت میں دی گویا سلطان مراد اول نے انتیس سال میں اپنے باپ اور خان کی چھوڑی ہوئی سلطنت میں پانچ گناہ سے زیادہ اضافہ کیا ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر